بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویرز کیا حال ہے اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے آمین تو ویرز آج میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آئی ہوں یہ اس طرح سے سوٹ ہے اس کے ساتھ اس طرح سے فیشن پٹی آئی ہے یہ دیکھیں یہ سائیڈ کے چاک پر لگانی ہے تو آج میں بغیر پریس کے آپ کو بتاؤں گی کہ فیشن پٹی کس طرح سے لگاتے ہیں یہ کمیز کا چاک ہے یہ دیکھیں اس پر میں نے یہ فیشن پٹی لگانی ہے تو چلے یہ ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں یہ جتنا میں نے اندر کو فورڈ کرنا تھا اس طرح میں نے اس طریقے سے نشان لگا لیا ہے اس طرح سے یہ رکھیں سارا نشان بنا لیا ہے اب اس کے اوپر آک کر میں یہ جو فیشن پٹی ہے یہ اس کی وائٹ لائنیں ہیں یہ میں نکال دوں گے باہر اس طرح سے بلکل نشان کے اوپر آک کر اس طرح سے اس طرح سے سلائل لگاتے جانا ہے تو پلیز میری چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کریں بیل ایک ان کا بٹن دبائیں تاکہ میری آنے والی اور نئی ویڈیو کا نوٹسکیشن آپ کو سب سے پہلے ملیں اب اس کو اس طرح سے اس طرح پڑ لینا ہے ایک سائٹ کو یہ دیکھیں یہاں تک میرا نشان ہے سائٹ کا تو بلکل اس کی سیر میں میں رکھوں گی اس طرح سے یہاں تک تو تھوڑا سبس اس طرح سے میں نپلڑ دینا ہے اس کو بلکل اس کی سیر میں آیا اسی طرح ادھر لگاتے ہیں دوسری سائٹ پہ جیسی طرح سے میں اس کے ساتھ بلکل سائٹ لگاؤں گی دیکھیں اس طرح سے آپ جب بھی پلٹا لگائیں تو اس طرح سے اس طرح سے نشان ضرور بنا لیں اس سے آسانی سے پلٹا لگ جاتا ہے آپ کی سائٹ آگے پیچھے نہیں ہوگی یہ دیکھیں بلکل میں اس کے برابر اس طرح سے رکھ رہی ہوں ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کریں تاکہ آپ کو پرچلے کہ کس طرح سے سائٹ کیا ہے تو کمیٹس میں بتایا کریں آپ کو میری سلائل کیسے لگتے ہیں اگر کچھ سکنا ہو تو وہ بھی مجھے بتائیں میں آپ کو سکھا سکتی ہوں وہ بھی پوچھ سکتے آپ مجھ سے اب اس کو اس طرح سے پلٹ لینا ہے یہاں پر سلائل لگا نہیں ہوں اس سے کیا ہوگا کہ آسانی کے ساتھ ہمارا جو پلٹا ہے وہ اندر کی طرف فولڈ ہو جائے گا اس طرح سے برکل کنارے پر سلائل لگاتے جانا ہے سلائل کے اوپر بغیر پرس کے آسان طریق ہے پلٹا لگانے کا ہمیں دوسری سائٹ پر بھی سلائل لگاؤں گی اس طرح سے اس کو ایک دفعہ اس طرح سے کر لیں یہ لون کا کپڑا آسانی سے اس طرح سے پریپ ہو جاتا ہے اب آپ چاہیں تو اس پر اس طریق لگا لیں لیکن میں بغیر اس طریق اس طرح سے اس کو سیٹ کر لوں دیکھیں اس طرح سے بہت آسانی سے ہو جاتا ہے اس کو پکڑ کے اس طرح سے تھوڑا سا دبا لیں بس اس طرح سے یوں سمجھے کہ آپ نے پریس کر لیا یہ دیکھیں دوسری سائٹ بھی اس طرح بنا ہوں گی میں سمجھے اس طرح سے نیچے اس طرح سے انگلیوں سے پریس کر لیں تاکہ جو 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 نکل جائے اس کو میں یہاں سے اندر کو فولڈ کر دیکھیں اس طرح سے یہ دیکھیں اس طرح سے اس کو سیٹ کر لوں گی جی تو میں فنگر سے کپڑا بھی نیچے سے پریس کر لوں گی چتری جو نیچے سیلوٹ ہوئی بھو نکال دی میں نے یہ دیکھیں اب اس کو سوئی کو آپ نے مشین کے اندر ہی رکھتے ہوئے اس طرح اس کو کرنا ہے یہ تک اب آگے والے کو یہ دیکھیں میں سیٹ کروں گی اس کو بھی اس ہی میتھڈ میں میں سیٹ کروں گی یہ دیکھیں جتنا میں نے ادھر سیٹ کیا اتنا ہی کپڑا میں سیٹ کروں گی اس طرح سے تا کہ میرا دونوں سائٹ سے پلٹا ایک جیسا ہے تو یہاں میں سیدھا کروں گی دوسری سائٹ کو یہاں سے آپ نے دیکھ لینا ہے کہ کپڑا کٹھا نہیں ہوا تو میرا بلکل سیٹ آگیا ہے تو میں اس کو سلائل لگاؤں گی دیچے سے پریس کر لینا آپ نے اسی طرح سے یہ دیکھیں یہ سلائل لگاتے ہوئے میں اس کو مکمل کر لوں گی یہ دیکھیں میں نے سارا لگا لیا ہے کتنی گریس فل لگی ہے دونوں سائٹ سے پلٹا اور کتنا پیارا لگ رہا ہے کوئی جول کوئی سلوٹ کچھ نہیں ہے بلکل بھی کپڑا کٹھا دونوں سائٹ آپ کو سیدھ کر دکھاتی ہوں یہ دیکھیں کتنی نفاس سے لگا ہے تو آپ اسی طرح سے لگائی یہ دیکھیں دوسری سائٹ بھی بہت شکریہ میری ویڈیو دیکھ نیک اللہ حافظ